مانگلوار کی دوپاہر کوربک کے بانکی مونگرہ چھتر میں دیسی کٹا سے فیرنگ کر جان لیوہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ماملہ کراہے کے مکان کو خالی کرانے کے بعد بدلہ وص کیا گیا مکان مالک نے کراہے دار سے گھر کھالی کرایا تو بدلہ لینے کے لیے گصے میں کراہے دار کے دوست نے مکان مالک کے گھر پر ہی حملہ کر دیا اور گولیا داگ دی گولی کی آواز کے بعد علاقے میں ہر کم مجھیا ادھر پولیس موقع پر پہنچ کر کراہے دار کے ان دوستوں کی تلاس میں جھٹ گئی جس نے فائر کیا تھا اور حملہ کیا تھا گھٹنا باقی مونگرہ تھانا چھتر انترگت پنکہ دفائی علاقے میں دوپہر قریب ڈیڑھ بجے گھٹی حملے میں بال بال بچے مکان مالک کی مانے تو اس نے اپنا گھر کرائے پر دیا تھا پچھلے کچھ سالوں سے وہاں ایک یوک کرائے پر رہتا تھا لیکن دو دن پہلے راج کمار ساہو نے اپنے مکان کو کرائے دار سے گھر کھالی کرا دیا مکان مالک راج کمار ساہو کا آروب ہے کہ اس کے گھر کے بگل میں رہنے والا دھرم نام کے سکس نے اس کے قرائے دار کے ساتھ سانٹ گانٹ کر آپتی جنک سمان کا کاروبار کرنا شروع کر دیا تھا اس کی سجنہ ملنے کے بعد اس نے گھر کو کھالی کرا دیا حالکہ یوک گھر کھالی کرنے کو تیار نہیں تھا کافی ہلا حوالہ کے بعد یوک نے گھر تو کھالی کر دیا لیکن وہ پڑوس میں رہنے والے دھرم نام کے اپنے دوست کے گھر پہنچ کر پوری آپ بھی تھی بتا دی جس کے بعد دھرم نام کے گنڈا نومہ ویکتی پانچ سے چھے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے دوست کی بیجتی کا بدلانے نے اس کے گھر پر حملہ کر دیا راج کمار ساہو نے بتایا کہ لاتھی ڈنڈے اور دھاردار ہتھیار کے ساتھ پہنچے یوکوں نے پہلے تو اس کے اور اس کے پروار والوں کے خلاف گالی گلوچ کی ان کے ہاتھ میں ہتھیار دیکھ کر اس نے گھر کا دروازہ بند کر دیا جس کے بعد تلمیلائی یوکوں نے گولی چلا دی خوش قسمتی کی بات یہ رہی کہ گولی کسی کو لگنے کے بجائے دروازے پر جا لگی جس سے دروازے میں ایک سراغ بھی ہو گیا ادھر گھٹنا کی سچنا راج کمار ساہو نے پولیس کو دی جس کے بعد پولیس ٹیم موقع پر پہنچی اور آروپی کی تلاس میں جھڑ گئی سندے کے ادھار پر پولیس نے کچھ یوکوں کو پکڑا ہے جس سے پوچھتا جاری ہے لیکن گھٹنا کو انجام دینے والا دھرم اور اس کے سانتھی قرائدار ابھی بھی فرار ہے جسے جلد پکڑن لینے کی بعد سی ایس پی درری نے کہی ہے سارے پرسوں کا گھٹنا ہے پرسوں اس راب پکرے گالی گلوچ کیا تھا رات میں تو اب اس دن میں اس کو کچھ نہیں بولا سرابرہ پیائے کر کے کل گیا تھا اس کے گھر سمجھانے کے لیے تو وہ تو نہیں ملا اس کی ماں کو سمجھا گیا تھا تو میرے گھر چلا گیا کر کے ٹینسن ہو گیا آج وہ آٹھ دس لڑکے کو ہتھیار سلیس ہو کر کے سب کلے کر گیا ایک بچ کے پاندرہ بیس میٹ میں یہاں آئے تھے دوپہر میں اور گلی گلوچ کیا ہے باہر نکلو کر کے گلی گلوچ کر رہے تھے اور سنکھیا جیادہ تھا آٹھ دس لڑکے تھے اس کے میں دروازہ بند کر کے اندر میں ہی تھا تو لاشٹ میں وہ لوگ فائرنگ بھی کیا ہے کٹھا سے آپ لوگ دیکھیں کہ گنو رکھے تھے تلوار رکھا تھا میں دیکھا ہوں اس کو ڈنڈا اونڈا رکھے تھے راڈو گرہ رکھے تھے اور لاشٹ میں فائرنگ کیا ہے اس کا دس لڑکے میں اٹھار رکھے تھے وہ گلوچ کر رہے تھے پھر میں ایک سبارہ کو سوچنے دے دیا ڈس پہنے میں بات رکھنے کے بعد دو لوگ چلے گئے جو لوگ آپ کے ساتھ باتت میجی کی تھے ان لوگ کیسے ہم کی لوگ ہیں پورا بادماس ہے سر اس کا کام ہے دو نمبری کام کرنا لڑای جھگڑا کرنا پورا بستی پرسان ہے تو کس بات کو لے کر آپ رکھے بھی بیواد ہوگا تھا بیواد بھی باتایا ہے گھر کرایا میں دیا ہوں تو اس میں جو تھا اس سے اس کا اچھا سببندتہ آنا جانت اس کو میں کھلی کرا دیا اسی لئے اس کو وہی ٹینسن تھا آج دو پہر لگ بھگ ڈیڑھ سے دو بجے کے بیچ پولیس کو سوچنا ملا کہ پنکھا دفائی کے پاس ایک گھر میں جو ہے کسی مدماس دورہ گھر کے دروازے پر دیسی کٹا سے فائر کیا ہے گھر کے تصدیق کیے تو پتا چلا کہ کرایا دار کو لے کر آپسی بیواد تھا اور جو روپی ہے میں اور اس کے ساتھ ہی وہ فاتھی جو ہے اس کو کسی کارن باست گھر سے کرایا سے نکال دیا تھا اوپرکاس ساہو پیتا ہیرالا ساہو جو مکان مالک ہے اس بات کو لے کر بیواد ہوا تھا اسی کو اسی مطلب اس میں آپسی بیواد میں سر ابھی کوئی آر روپی گرفتار ہوکا ہے ابھی پتا تلاس جاری ہے جلدی ہی ان لوگ کو ہم لوگ ابجے میں لے لیں گے ابھی جانت جاری ہے ویرو ریپورٹ کسن 24 نیو موسیقی